کونٹینٹ رائٹنگ، ڈیزائننگ اور ویڈیو ڈیٹنگ یہ تین ایسے سکلز ہیں جن کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو سیل کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کوئی بھی سکل جس کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلی کرنا شروع کر دیں گے آپ کو آ جائے گا سیکھنا شروع کریں ساتھ ہی ساتھ کرنا شروع کر دیں چاہے کسی کے لیے آپ کو فری کرنا پڑے کرنا شروع کرتے کام میں اکثر کہتا ہوں کہ آن لائن کام کرنے والا صرف وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جو ماسٹر ہو پرابلم سالونگ آج میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کا ہمیں کوئی طریقہ بتایا جائے سٹارٹ کیسے کرنا دو تین چیزیں جو بہت امپورٹن ہیں جب بھی آپ نے آن لائن کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک سکل ہونا چاہیے جس کو آپ سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی بھی ارگنیزیشن میں آپ کو جوب ملتی ہے کسی کمپنی میں تو وہاں آپ ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی سرویس دے رہے ہیں تو آپ نے ایسے ہی دیکھنا ہے کہ ایک آن لائن کونس ایسا کام ہے جو کر کے کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کر کے یا کسی کا کوئی کام پروفیشنل کام میں آسان کر کے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں وہ کیا ہو سکتا ہے جب آپ آن لائن کی بات کرتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے سکلز ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں مگر جو ٹاپ آف دا لائن یعنی جن کی مارکٹ میں مانگ زیادہ ہے جن پہ زیادہ کام آن لائن ملتا ہے وہ سکلز ہیں ڈیزائننگ کے سٹارٹ کرنے کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کے ویڈیو ایڈیٹنگ آج کل بہت کام ہے اور میں جب بھی کہیں ہم بیٹھتے ہیں اور مختلف دوست ملتے ہیں تو اکثر وہاں کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار کوئی ویڈیو ایڈیٹر تو کنیکٹ کروا دے تو ویڈیو ایڈیٹر کے اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ یہ چیزیں ہیں اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ میرے خیال میں انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ابھی شاید ویب سائٹ ڈیزائننگ ڈیویلپمنٹ اور یہ چیزیں آپ نے نہیں کی ہوگی مگر کنٹینٹ رائٹنگ ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ یہ تین ایسے سکلز ہیں جن کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو سیل کر سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ ان میں سے کسی بھی ایک سکل کو سیکھنا چاہیں تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے پھر ہم ان کی سیلنگ پہ بات کریں گے دیکھیں یہ جو وقت ہے اس وقت سلف لرننگ جس بندے کو سلف لرننگ آتی ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے میں اس کا حال انٹرنیٹ سے ڈونڈ سکتا ہوں وہی کامیاب ہوگا تو آپ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا شروع کریں سلف لرننگ کے پوائنٹ آفیو سے اور ابھی بھی مجھے ہندر پرسن بتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود ہی طریقہ ڈونڈا ہوا کہ وٹس ایپ سٹیٹس ڈاؤنلوڈ کیسے کر رہے ہیں آپ میں سے بہت ساروں نے گوگل پہ ایسے ہی ہے کس کس نے ڈونڈا تھا خود کوئی ہاتھ کڑا کر رہے ہیں جس نے خود ڈونڈا تھا کسی سہلی ہے کسی دوست نے نہیں بتایا ہیں کچھ ہاتھ پیچھے ہی ہیں لڑکو کسی نے نہیں ڈونڈا آپ نے یہ ڈونڈا ہوا کہ پاب جی کیسے انسٹال کرنی ہے یا کسی نے ہیک ڈونڈا ہو کہ کسی گیم کا ہیک ڈونڈا تھا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو تلاش کر لیتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو اس کا سلوشن گوگل پہ سرچ پہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو مل جاتی ہے تو ایسے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنا یہ سکل ڈیویلپ کرنا ہے کہ آپ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈونڈ کے تلاش کر سکیں سلوشن ڈونڈ سکیں تو یوٹیوب پہ جائیں اگر ڈیزائننگ یا ڈیزائننگ میں آپ کو مختلف یوٹیوب چینلز مل جائیں گے پاکستان کا ایک فیمس نام ہے عمران علی دینہ ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے جی ایف ایکس منٹور اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں مگر آپ وہاں سے دیکھ کے خود شروع کریں گی تو یہ نہیں ہے کہ دیکھنے سے آپ کو آ جائے گا اپنے کام کرنا ہے تو اپنے پاس اپنے لیپ ٹوپ پہ اپنے سسٹم پہ چیزیں انسٹال کریں اور شروع کر دیں اسی ایک چینل سے آپ کو دونوں چیزیں ڈیزائننگ اور ویڈیو ڈیٹنگ بھی مل جائے گی اور جب ہم کونٹینٹ رائٹنگ کی بات کریں گے تو وہ آپ کو دیرو دوسری ویب سائٹس ہیں یوٹیوب چینلز اس پر پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر کونٹینٹ رائٹنگ کی ٹریننگ چیزیں بڑی ہیں مگر وہ کچھ نہیں ہے وہ یہی ہے کہ آپ فور ایک زیمپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پوسٹ کرنی آج کہ آج آپ نے اپنا دن کیسا گزارا تو آپ سب لوگ لکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ لکھ سکتے ہیں نا اپنی ایکٹیویٹی کے آج میں صبح اٹھا سکول یا کالیج آپ کا کالیج کے ساتھ میں کاسم علی شاہ فانڈیشن آیا یا آئی یہاں میں نے یہ یہ سیکھا یہی کونٹینٹ رائٹنگ ہے بس یہ ہے کہ اس سکل کو پھر پولیش کرنا ہوتا ہے تو جو کونٹینٹ رائٹنگ جو سمجھتا ہے کہ میں اچھا لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں ممومن کونٹینٹ رائٹنگ میں گلز بہت اچھی ہوتی ہیں تو وہ اس طرف آجائے وہ یہ سوچے کہ میں کیا لکھ سکتی ہوں اور لکھنا شروع کر دے اور کچھ نہیں صرف پہلے چلے ہر دن تو نہیں ہفتے میں کسی ایک دین کی ایکٹیویٹیز جو آپ نے اپنے کالیج میں اپنی یونیورسٹی میں یا آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کیا اور اس کے بارے میں لکھ کے اپنی فیس بک پہ یا اپنے انسٹا پہ پوسٹ کر دے اور اگر میں آپ کے ساتھ ایک ایک ایکسپیڈینس شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے ہمارا ایک دوست آج کل وہ بڑے نامور کالم نگاہر ہے انہوں نے یہ واقعہ سنایا میں نے اپنے ایک ٹیچر کو کہا کہ مجھے لکھنے کا بڑا شوک ہے تو اگر آپ اس میں کچھ امپروومنٹ کرواتے رہنا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ آپ اچھے لکھنے والے ہیں تو اس کی ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے روز مجھے ایک آرٹیکل لکھ کے بیجنا ہے میں اسے پڑا کروں گا اس نے کہا ٹھیک تو وہ روز لکھنا شروع کر دیا اور لکھ کے وہ ایک چھوٹا سا نیوز پیپر تھا اس میں پبلش بھی کرواتا تھا اور ساتھ اپنے ٹیچر کو بیج بھی دیتا تو کہتے ہیں میرے ٹیچر نے کبھی مجھے آرٹیکل کے بارے میں میرے سے کوئی ڈسکشن نہیں کی کوئی سال کا عرصہ گزرا تو ٹیچر سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے آرٹیکل دیکھتے ہیں کیسے ہیں وہ نے کہا چھوڑ یہ بات تو سب سے پہلے اپنا پہلا آرٹیکل نکال اگر تمہارے پاس وٹس اپ پہ موجود ہے یا پڑا ہوا ہے تو اس نے نکالا کہا آج والا پڑو دونوں میں فرق ہے اس نے کہا بلکل فرق ہے میں نے کوئی آرٹیکل نہیں تمہارا دیکھا نہ ہی پڑا ہے مگر کیا تم نے پہلے دن اور آج کے دن میں خود ہی فرق ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ آپ کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے ہیں ریگولر نہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی کام کوئی بھی سکل جس کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلی کرنا شروع کر دیں گے آپ کو آ جائے گا آپ اس میں آہستہ آہستہ ماسٹر ہوتے جائیں گے اور پھر جب آپ کسی کلائنٹ کے لیے کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ماشاءاللہ اتنے کیڑے نکال لے گا اس میں سے اتنی چینجنز کروائے گا اتنی گلتیاں بھی بتائے گا کہ آپ خود ہی ماسٹر ہوں گے تو اس لیے سیکھنا شروع کریں ساتھ ہی ساتھ کرنا شروع کر دیں چاہے کسی کے لیے آپ کو فری کرنا پڑے کرنا شروع کر دیں کام جب تب آپ کرے گنی آپ کو وہ سکل نہیں آئے گا اب اکثر جو ہمیں فیڈبیک ملتا ہے یا مختلف جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نا ایک کومن کویسٹن ہوتا ہے کہ مجھے یہ اے بی سی کام آتا ہے مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں آن لائن کیسے آرن کروں دیکھیں دو تین ویب سائٹس ہیں ایک اپ ورک کوئی جانتا اپ ورک کو ویری گوڈ اور فائیور ویری گوڈ اور لنگڈین کو لنگڈین سنیپ چیٹ کو کون جانتا ہے دیکھیں اس کو سارے جانتے ہیں کام کی چیز کو نہیں جانتے ہیں ایسے سنیپ چیٹ سے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں آپ کو بتا یہ بات تو آپ یہ ضروری نہیں ہے آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں ضروری یہ ہے کہ آپ کس ایجنڈے کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ہیں اگر آپ وہاں سے بھی کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سنیپ چیٹ سے بھی سیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اب پہلی آپ نے فائیور اور اپ وقت پہ اپنا لوگ ان کریں اور وہاں ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی کلائنٹ نہیں ملے گا جلدی مگر آپ کوشش کرنا شروع کر دیں اور کوئی کام دیکھتے ہیں کہ یہ میں کام بڑے آسانی سے کر سکتا ہوں یہ کر سکتی ہوں تو آپ اس کو فری آفر کر دیں گے میرے سے ایک دفعہ فری کام کروا کے دیکھ لو یا کر کے دیکھ لو پتہ ہے ایک پلیٹ فارم کیسے کام کرتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ بھی ذرا بتائیں اگر نہیں کی آواز زیادہ ہو تو میں وہ بھی بتاؤں نہیں بتا اچھا اپ وقت کا پہلے بتاتا ہوں اپ وقت میں کیا ہے کہ ان کو ایک کام کروانا ہے یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ پنچا دیئے ویزے کے بھو گئے ہیں اور ان کو ایک کام کروانا ہے اور وہاں سے اگر یہ کسی سے کام کرواتے ہیں تو منیمم بھی وہاں کوئی بندہ ان کو چارج کرے گا وہ ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر ایک دو یا تین دن کے کام کا کر رہا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا فلپائنز بنگلہ دیش یہاں سے اگر وہ کام کرواتے ہیں تو یہاں وہی کام وہ گئے گا میں سو ڈالر میں کر دیتا ہوں کچھ ایسے بھی مل دیں گے جو گئیں گے میں پچاس ڈالر میں کر دیتا ہوں تو کیا ہے کہ وہ یہاں ان مارکٹ میں لوگوں کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے مختلف ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں اب وقت پہلے بات کرتے ہیں ایک مارکٹ پلیس ہے وہاں وہ پوشٹ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ای بی سی کام کروانا ہے ان ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے کام کو دیکھتے ہیں جو وہ کام کر سکتا ہوتا ہے وہ آگے سے اسے پچ کر دیتا ہے بیڈ کر دیتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میرا یہ پروفائل ہے بہت سارے لوگوں نے اس جوب کے لئے پلائے کیا ہوتا ہے جس نے وہ جوب پوشٹ کی ہوتی ہے وہ آتا ہے اس جوب پوشٹ پہ سب جنہوں نے پلائے کیا ان کے پروفائل دیکھتا ہے جو پروفائل اسے اچھا لگتا ہے جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے جس نے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کو وہ آرڈر دے دیتا ہے دونوں کام کرتے ہیں جس بندے نے کام کروانا ہے وہ آپ کو جیسے ہی آپ کام ڈن کرتے ہیں کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں یا وہ کام آپ کو دے دیتا ہے تو وہ جو پیسے ہیں وہ اس بندے کی کاؤنٹ سے نکل کے اپ وقت کے پاس آ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ کام ڈن کرتے ہیں آپ کام کر کے کہتے ہیں میں نے کام کمپلیٹ کر دیا ہے اپ وقت اس بندے سے پوچھتا ہے جس نے کام دیا تھا کہ آپ کو کام ڈلیور ہو گیا ہے جیسے ہی وہ کنفرمیشن کر دیتا ہے جی جو پیسے اپ وقت سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اسی طریقے سے فائیور بھی ہے فائیور پہ بھی ایسی ہے تھوڑا سا اس کا موڈل چینج ہے اس کا یہ ہے کہ وہاں آپ پہلے سے اسے گگ کہتے ہیں آپ کہلیں ایک پیکج کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے ویسے فائیور پلیٹ فارم پہ اس کا نام گگ ہے آپ ایک گگ بناتے ہیں کہ میں آپ کا لوگو ڈیزائن کر سکتی ہوں پانچ ڈالر میں میں آپ کے لیے پچاس آرٹیکل لکھ سکتی ہوں اتنے ڈالر میں وہ گگ بنا کے آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور مختلف کام کرنے جنہوں نے کام کروانے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کو جو گگ پسند آتی ہے اس کو وہ کام دے دیتے ہیں دونوں پہ کام ملتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں گے آپ کے لیے سو ڈالر یا پچاس ڈالر یا پانچ سو ڈالر ایک اچھی ہاسی رقم ہے مگر جب وہی بندہ امریکہ میں بیٹھ کے کسی اور سے وہ کام کروارا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی اتنی رقم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ سو کے لیے میں پورا دن لگاؤں گا ہم کہیں گے ٹھیک ہے پانچ سو میں ہم پورا ماں کام کر دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے ایسے ہی ہے نا تو آپ کو صرف ایک یا دو کلائنٹ ہی چاہیے جو آپ کو مل کے بھی پانچ سو لالر دے دے تو نو ڈاؤٹ یہ پہلے دن نہیں ہو سکتا اگر اب میں نے بات کی کہ یہ پلیٹ فارم وہ کیسے کرتے ہیں اب آپ نے کلائنٹ کیسے ٹونڈ ہے آپ کو پہلے دن نہیں ملنے والے کنٹینیوسلی ایفرٹ ہے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک بچے کی سٹوری بتا رہتا ہوں اس نے میرے ساتھ شیئر کی کہ اس نے اپ وقت پہ اپنا پروفائل کیسے بیلڈ کیا وہ ویب سائٹس بناتا اس نے دیکھنا کہ کس کلائنٹ نے اپنی ویب سائٹ کی کمپلیٹ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے فارک جیمپل کلائنٹ نے ایک جو پوسٹ کی ہے اس نے کہا جی میں ایک ڈینٹسٹ ہوں اور مجھے یہ میرا نام ہے اگر وہ گوگل میپ پہ اویلیبل ہے کے نہیں کچھ نہ کچھ اس کا ڈیٹا ڈونڈ کے میں اس کی ویب سائٹ بنا کے اس کو لنک بیجھ دیتا ہے کہ یہ میں نے تمہاری کمپلیٹ ویب سائٹ بنا دیا تو اگر تمہیں اس پہ کچھ چینجز کروانے ہو کروالو اور یہ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں اب وہ بندہ ویب سائٹ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یار اس نے ابھی تو میں نے جو پوسٹ کیا ہے اس نے مجھے دو گھنٹے میں ویب سائٹ بنا کے بیجھ دیا یہ تو بڑا کاریگر آدمی ہے اگر آپ کوئی ایسا کام کروانے لگیں آپ کوئی ایسے بیجھ دیں تو کیسا فیل ہوگا اچھا لگے گا کہ نہیں کہ یار اتنی کویکلی اور آپ کو اس کی ویب سائٹ کا جو ڈزائن ہے لے آؤٹ ہے وہ بھی پسند آجائے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے مل رہی ہے it's good to go تو آپ اس کو اکے کرتے ہیں دے بھی دی اور میرا پروفائل بھی بیلٹ ہونا شروع ہو گیا تو سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ آپ دیکھیں اچھا یہ یہ ایک طریقہ ہے اس طرح کہ بہت سارے طریقے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت پہ ایک بندے نے جو پوسٹ کیا اس نے کہا مجھے ایک آرٹیکل چاہیے یا میں آرٹیکل رائٹر ہوں آپ اس کو کسی ایک ٹاپک پہ اپنا آرٹیکل سینڈ کر سکتے ہیں پچھ کی بجائے اسے پچھ کرنے کے لیے کہ میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل رائٹر ہوں میری انگلیش بڑی کمال کیا ہے میں یہ کرتا ہوں اس کی بجائے آپ اسے فورا ایک آرٹیکل بیجیں اور کہیں یہ ایک آرٹیکل ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے کسی کلائنٹ کے لیے لکھا یا میں نے اپنے خود کے لیے لکھا تھا اپنی ویب سائٹ کے لیے آپ اس کو چیک کر لیں تو وہ کیا ہوا جب وہ کام کا سیمپل دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی دوسروں سے زیادہ اچھ ملے گا بیسیکلی یہی ہے کہ پچاس لوگوں نے ایک جوب اپلائی کی ہے تو آپ نے ان میں سے نمائع ہونا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ کیوں آپ کو وہ یہ کام دے کلیر ہے اس طرح کے بے اتحاشا ٹپس جب آپ کام کرنے بیٹھیں گے چیزیں کریں گے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھنے شروع کریں گے کہ پہلی جوب کیسے لینی ہے تو بہت ساری مل جائیں گی مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کام آتا ہو آپ سکل فل ہیں اور دوسرا کنسسٹنٹی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ جس ایج میں ہو آپ کر سکتے ہیں آپ ٹائم دے سکتے ہو دن میں دو گھنٹے تین گھنٹے ٹائم دے اپنے پروفائل کو اپنے پر بھی پروفائل بنا لیں فائیور پر بھی بنایں مگر اس سے پہلے ایک سکل سیکھ کے سب سے بڑا جو مسئلہ میں نے دیکھا ہے یہ میری نظر میں آیا وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی سکل سیکھتے نہیں ہیں بچے وہ کیا کرتے ہیں پروفائل بنا لیتے ہیں اور پچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نیگوشیئیٹ کرنے کی سکل دوسروں سے اچھی ہوتی ہے وہ نیگوشیئیٹ اچھا کر لیتے ہیں اگلے بندے کے ساتھ اگلے بندے کو پچھ اچھا کر دیتے ہیں اب ان کو سکل نہیں آتا کام مل گیا ہے جیسے ہی کام ملتا ہے وہ دونڈنے لگ جاتے ہیں میں یہ کام کس سے کروا ہوں وہ کام کروانے کے لیے بندہ دونڈ رہے ہوتا ہے اتنی دیر میں کلائنٹ جو ہے وہ متنفر ہو کے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے بندے نے تو کام ہی نہیں ڈیلیور کیا ٹائم پہ تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس لیے جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی ایک سکل خود سیکھیں خود سیکھنے کے بعد اس کو بہت زیادہ پریکٹس کریں اور اس کو پھر کلائنٹس کو پچھ کرنا شروع کریں اور اس کا ایک اور بہت آسان حال جو مارکٹ میں ابھی بھی چال رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں وہ اپ وقت پہ اور فائیور پہ پروفائل بنانے کے ساتھ ساتھ لینکڈین فیس بک کے مختلف گروپس جوائن کرتے ہیں فری لانسنگ کے پوائنٹ آویو سے فیس بک پہ بے دہاشا گروپس آبیلیبل ہیں لینکڈین پہ بہت سارے لوگ جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں لینکڈین بھی آلموسٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو جوبز ریموٹ جوبز ملتی ہے چلیں میں اس کو ریموٹ جوبز حاصل کرنے کا بھی بہترین پلیٹ فارم ہے تو آپ ان پلیٹ فارم پہ جائیں اور وہاں دیکھیں کہ آپ کس طرح کی جوب کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں ان کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کریں دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ای بی سی کمپنی میں جوب حاصل کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کوئی جاننے والا میرے لینک میں ہے کے نہیں یا اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کے پاس جائیں گے ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تو آپ کو جانا بھی نہیں بڑے گا آپ نے صرف اس کام کا سوچ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو ڈیٹنگ کرنی ہے آپ دیکھیں کون لوگ ہیں جو یوٹیوبر ہیں کونٹینٹ کریٹر کون کون لینکڈین پہ اویلیبل ہیں ان کو فالو کرنا شروع کریں اور جہاں دیکھیں وہ پو عموماً پاکستان میں تو ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ لینکڈین پہ پوسٹ لگی ہوتی ہے مجھے ویڈیو ڈیٹر چاہیے کونٹینٹ کریٹرز یہ پوسٹ کر رہے ہیں مجھے ڈیزائنر چاہیے تو آپ ان کو پچھ کر سکتے ہیں کہ میں آویلیبل ہوں ریموٹ جوب کے لیے یہ میرا کام ہے چیک کر لیں اور آپ کو کام بھی ملے گا ہاں اس میں تھوڑا رس فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ ان پلیٹ فارم سے کسی کلائنٹ کو پچھ کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں ان کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو پیسے نہیں بھی دیں گے یہ اس کا رسک ہے مگر نو پابلم آپ کو تو اپنا پورٹفولیو بیلٹ کرنا ہے ابھی آپ اس کو نہ سوچئے گا اور یہ ہوگا جو بھی لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یہ صرف یہاں نہیں باہر بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس نے کیا کیا کہ اس کا اپ ورک کا پروفائل بڑا اچھا تھا اس نے کہا اپ ورک والے کمیشن لیتے ہیں بیس پرسنٹ میں اس کو مائنس کرتا ہوں اس نے ایک کیٹیگری پکڑی ان کے گوگل میپس پہ جا کے ان کو ڈونڈنا شروع کیا اور ان کو کالز کر کے ای میلز کر کے یا ان کی ویب سیٹ دیکھی اس میں کیا مسٹیک ہے اس کی پوری ایک ای میل بنا کے ان کو کرنی شروع کر دی کہ آپ کی ویب سیٹ میں یہی مسٹیک ہے میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں ایسیو ایکسپرٹ ہوں اور اس اپنا پروفائل بھی بیجھا اور ساتھ ان کی مسٹیک ہائیلیٹٹ کر لیں اس کو کام ملنا شروع ہو گیا اور کچھ کلائنٹس کام کے واقعے باگ جاتے تھے مگر کیا ہے کہ وہ اس نے وہ کام اتنا زیادہ کر چکا تھا کہ اسے مہینے میں ایک اچھی خاصی ارننگ ہوتی تھی definitely جب آپ کام کرتے ہیں آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ایک بندہ پیسے دیئے بگر چلا گیا مگر ہر فیلڈ میں دیکھیں آپ دنیا میں کوئی بھی بزنس شروع کریں گے وہاں جو آپ کو لاؤس ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے وہ ہونے کا حدشہ تو موجود ہے ایک ایک ایگزیمپل کے دور پہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ جو ہے وہ اس کو دیزائنر کی ضرورت ہے تو آپ اسے ایڈا ویڈیو گرافر پیچ کریں گے تو وہ اس کے کوئی انٹرسٹ کی نہیں ہے چیز رائٹ بندہ ٹون ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے جس کے کام کو آپ آسان کر سکتے ہیں یا جس کے مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں وہ بندہ ٹون ہے اور پھر رائٹ پیچ کے ساتھ یعنی کہ آپ نے جو اس کے ساتھ کمیونکیشن کرنی ہے وہ بڑی ٹو دی پوائنٹ ہو اور اس کو ایڈنٹی فائے ہو کہ آپ اس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آن لائن کام کرنے والا صرف وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جو ماسٹر ہو پرابلم سالونگ اس کی پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں وہ بہت کمال کی ہو آپ اپنے دیر بڑے لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کی کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے آپ ان کو کوئی بھی بات کہیں کوئی مسئلہ بتائیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ فائل میں یہ ہائیڈنگ ادھر کیوں آ رہی ہے ادھر کیسے کرنی ہے وہ دو منٹ میں کر دیتے ہوں گے آپ ان کو پوچھتے ہوں گے کہ یہ ایک موبائل کی ایولی اپلیکیشن نہیں چل رہی موبائل کا حل ڈھول لیتے ہیں یا وہ ان کو سالو کر سکتے ہیں وہ آن لائن ارن زیادہ کر سکتے ہیں ہر بندہ وہاں کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ آیا ہوگا آپ نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے اور جتنی آسانی سے اس کے لیے آسانی سے آپ اس کو سالو کرتے ہیں اس کو پریشان کیے وغیر اتنے زیادہ وہ اچھے پیسے آپ کو دیتا ہے اور ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کوئی بندے ایسے کنیکٹ ہوں جو میرا زیادہ سر نہ کھائیں اور میرا جو کام وہ فوراں کر کے دے دے تو بس ٹائم جتنے اچھے طریقے سے جو ٹائم آپ نے اس کو دیا ہے ٹائم لین کو میچ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ پریشان کیے بغیر آپ اس کی مسائل کو حل کرتے ہیں آپ اتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں آپ لوگ بڑی اگر سوشل میڈیا یا فیس بوک خاص طور پر یوز کر رہے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہوں گے کہ اتنے ڈالر کمارا ہوں اتنے ڈالر کمارا ہی ہوں اس طرح کافی ویڈیوز دیکھتے ہیں دیفینیٹلی یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے مگر یہ آسان بھی نہیں ہے پہلے دن بلکل آسان نہیں ہے مگر جب آپ کی جرنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں رہتا تو آپ کو بس ایک پہلا سٹپ اٹھانا ہے سکل سیکھ کے اس کو پیچ کرنا اور نگوشیئٹ کرنا سیکھنا ہے اچھے لوگوں تک پہنچنا جن لوگوں کو کام کی ضرورت ہے ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ہر طرح کا پلیٹ فارم اس وقت آویلیبل ہے آپ لینگڈین یوز کر سکتے ہیں آپ فیس بوک آپ انسٹاگرام ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے کام کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں وہ کیا غلط کر رہے ہیں اور آپ اس میں کیا امپرویمنٹ کر سکتے ہیں بس وہ امپرویمنٹ کا میسیج اس تک پہنچائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کام ملے گا